انیس سن ایک سٹھ میں انگلیڈ کے شہر سینڈر انگم میں پیدا ہونے والی ڈیانا کا ادکارت ہنداز اور حسن ہر لحاظ سے شہزادی تو تھی لیکن تب تک گمنام رہی جب تک شہزادہ چارلیس کی نظر میں نہ آئی ڈیانا کے والد نے پارک ہاؤس نامی گھر جو کہ ملکہ لیزبت کی ملکیت تھا قرائے پر لے رکھا تھا اس لیے آنا جانا رہا ڈیانا اور اس کی بہن سارا اس گھر میں جوان ہوئی ایک بار پرنس چارلیس سے سامنا کیا ہوا کہ پرنس دل ہار بیٹھے اور ملکہ لیزبت کو بتا دیا اس وقت ڈیانا بیس بار اس کی بھی نہیں ہوئی تھی اور چارلیس تینتیس سال کے تھے جالتی دونوں کی منگنی کر دی گئی اور 29 جولائی 1981 کو ان کی شادی ہوئی ایک سال بعد پرنس ویلیم اور 1984 میں ہیری کی پیدائش ہوئی چارلیس اور لیڈی ڈیانا کے تعلقات میں تناؤ شروع سے ہی کمیلہ پارکر نامی خاتون کی وجہ سے پیدا ہوا وہ جیسے جیسے چارلیس کے قریب ہوئی ان کا رویہ لیڈی ڈیانا سے سرد ہوتا چلا گیا ہے جس پر بات بڑی اور اگاست 1916 میں تلاق ہو گئی اس سے اگلے سال ڈیانا فرانس میں ایک آر ٹرافک حادثے کی نظر ہو گئی کس نے کس کی شخصیت کو گہنا آیا ڈیانا سے شادی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی ایک جانب یہ بات پرنس چارلیس نے ایک انٹرویو میں کہی تو دوسری جانب لیڈی ڈیانا کی وہ ٹیپ سامنے آئی جس میں انکشاف کیا گیا کہ انہوں نے شادی کے شروع کے آیام میں کلائی کی نصحے کار کر خودکشی کی کوشش کی تھی شہزادہ کے معاشقے کا علم ہونے کے بعد ہنی مون پیریڈ کے دوران کمیلہ پار کر ڈیانا کے خواب میں مسلسل آتی رہی برطانوی اخبار دسن کی رپورٹ کے مطابق شہزادہ لیڈی ڈیانا کی زندگی خوشگوار نہیں تھی ایسا ہی ذکر انڈریو مارٹین کی کتاب میں بھی ملتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہنی مون کے بعد لیڈی ڈیانا کی زندگی تکلیخ دہ ہو گئی تھی وہ خوف نک حد تک کمزور ہو گئی تھی اور لوگوں نے ان کی صحت پر تفسریں بھی کرنا شروع کر دیئے تھے وہ انتہائی ڈپریشن کا شکار تھی بات میں ڈیانا کی کچھ سکینڈل سامنے آئے جن کا ذمہ دار انہوں نے پرنس چارلیس کو قرار دیا تھا دوسری جانب شہزادہ چارلیس کی نئی بائیوگرافی میں کہا گیا ہے کہ وہ ڈیانا سے شادی پر دکھ کا اظہار کرتے ہیں دی میرر نے شہزادہ چارلیس کے الفاظ نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انہیں اس شادی کے بارے میں سنگین نویت کے شبہات ہیں جن کا آنسوں پر اختتام ہوا چارلیس اور ڈیانا شادی سے قبل بارہ دفعہ ایک دوسرے سے ملے اس بائیوگرافی کے مصنف رابٹ جابسن ہیں جو تیس سال سے شاہی رپورٹر ہے تقریباً اٹھارہ ماہ تمام سرکاری دوروں پر شہزادہ چارلیس کے ساتھ رہے اس شادی کے بارے میں شہزادہ ڈیانا کو بھی خدشات تھے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ چارلیس کے والد شہزادہ فلیپ بھی اس شادی کے حق میں نہیں تھے اس حوالے سے ان کی پرنس کے ساتھ بحث بھی ہوئی تھی اور بہت ازناب اور ازا مند ہوئے تھے چارلیس اور لیڈی ڈیانا کی بہن سارا ستمبر دو ہزار انیس میں مغربی میڈیا میں یہ خبر سامنے آئے کہ شہزادہ چارلیس کا لیڈی ڈیانا کی بہن سارا سپنسر کے ساتھ بھی تعلق رہا اور ان کے ساتھ ٹہلتے ہوئے کچھ تصاویت بھی وائرل ہوئی ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت جب شہزادہ چارلیس کو شریک حیات کی تلاش کے لیے بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا تھا انیس سور ستتر میں انہوں نے لیڈی سارا سے ملاقات کی اسی سال ان کی ملاقات لیڈی ڈیانا سے بھی ہوئی لیڈی ڈیانا کی بہن لیڈی سارا سپنسر کے ساتھ شہزادہ چارلیس کا خفیہ معاشقہ رہا مگر سارا نے شادی سے انکار کر دیا تھا ورطانوی روز نامے کی مطابق چارلیس اور سارا خفیہ طور پر ایک دوسرے سے ملتے تھے شہزادہ چارلیس سویس ریزرورٹ گئے تو سارا بھی ساتھ تھی ریزرورٹ پر لیڈی سارا کا ایک صحافی سے بات کرنا چارلیس کو پسند نہ آیا جس کے بعد یہ تعلق اچانک ختم ہو گیا بعد ازا چارلیس نے ڈیانا سے شادی کی موسیقی